نمسکار سبی کو آپ سبی کا آپ کے اپنی اس یوٹیوب چینل پر ہارڈک سواگت ہے آج ہم رازتھان کی کلاوہ سنس کرتی سے سبمندی کچھ مہت پون پسنوں تر کرنے جا رہے ہیں یہ سبی کمپیٹیشن اگزام کے لیے بہتی یوزفل کیسن ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کیسن آج کا پہلا کیسن ہے بونڈی دورگ کس نے نیرمیتے کروایا تھا راو برشنگ نے جاٹ سورج مل نے دھارا ورشن نے مونج نے تو اس کا رائٹ اوپشن کیا ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے دھارا ورش اور جو مونج ہیں انہوں نے جالو اور دورگ کا نیرمان کروایا تھا اس کا رائٹ اوپشن ہو جائے گا راو برشنگ سورج مل نے لوگڑ دورگ کا نیرمان کروایا تھا دوسرا کیسن ہے بتیس خمبو کی چھپلی کس دورگ میں نیرمیت ہے بونڈی دورگ رن تھمبور دورگ جالو اور دورگ جتوڑ دورگ تو یہ جو بتیس خمبو کی چھپلی ہے یہ آپ کو بتانا ہے کس دورگ میں اسی دورگ میں ہمیر محل بھی نیرمیت ہے یہ ہے رن تھمبور دورگ آج کا نیرمیت ہے چکتوڑ دورگ کس پہاڑی پر نیرمیت ہے سونگری پہاڑی پر چترکوٹ پہاڑی پر کالی پہاڑی پر سونگری پہاڑی پر سونگری پہاڑی پر جو دورگ اسٹیت ہے وہ تو ہے جالو اور دورگ اور چترکوٹ پہاڑی پر جو دورگ نیرمیت ہے وہ ہے چکتوڑ دورگ اس کا رائت آپسن ہو جائے گا آپسن ہے بی نیرمیت پہاڑ دورگ کا جیرنو دار مہارانک کمبہ نے کس کے نیت ترکتو میں کروایا تھا اپسن اے ڈیو سنگھ اپسن بی مان سنگھ اپسن سی منڈن اپسن ڈی ہے جے سنگھ تو اس کا رائت آپسن ہو جائے گا آپسن ہے سی منڈن کے نیت ترکتو میں یہ کروایا تھا نیچٹ کسٹن ہے کس دورگ کے پرویش دوار پر سیلا دیوی کا مندر بنا ہوا ہے اس کا رائت آپسن ہو جائے گا آپسن ڈی آمیر دورگ کے پرویش دوار پر سیلا دیوی کا مندر بنا ہوا ہے نیچٹ کسٹن ہے گاغرون درگ کن ندیوں کے سنگم پر نیرمیت ہے کالیشند وہ پروتی پروتی وہ آہو آہو وہ پروان کالیشند وہ آہو تو اس کا رائت آپسن ہو جائے گا کالیشند اور آہو ندیوں کے سنگم پر یہ گاغرون درگ بنا ہوا ہے آپسن دیس کا رائت آپسن ہو جائے گا نیچٹ کسٹن ہے ہندو مسلم ایکتہ کا پرتیخ گاغرون درگ کس جلے میں نیرمیت ہے بھیلوڑا جالاوڑ چطور بھونڈی ہندو مسلم ایکتہ کا جو پرتیخ ہے یہ درگ ہے گاغرون درگ تو یہ ہے جالاوڑ جلے میں نیچٹ ہے سہستر بہو یا ساس بہو کے مندر کے روح میں جانے جانا والا یہ ہے مندر کہاں مستد ہے آپسن اے ناغدہ آپسن بی جگت آپسن سی کانک رولی آپسن دی ناغ دوارہ تو یہ کہاں مستد ہے یہ ہے ناغدہ میں یہ مندر نیرمیت ہے نیچٹ کیوشن ہے ادھے پور جلے میں نیرمیتے مندر نہیں ہے جگدیس مندر شری اکلیم جی مندر رشب دیو جین مندر شری چار بجانات مندر اس میں تین تو ہیں ادھے پور جلے میں جگدیس مندر شری اکلیم جی مندر اور رشب دیو مندر شری چار بجانات جی جو مندر ہے یہ گڑ بور راسمند جلے میں اسٹیت ہے نمن لکھت میں سے اسنگتے میل ہے ایک سائیڈ میں مندر دوسری سائیڈ میں اس سے اسنگتے جلے دیلوڑا شروہی کرادو بکانیر رنکپور پالی اوشیاں جوڑپور تو اس میں دیلوڑا آبو شروہی والا سائی ہے رنکپور پالی سائی ہے اوشیاں جوڑپور سائی ہے کرادو مندر جو ہے یہ بکانیر میں نہیں ہے یہ کا پر ہے یہ ہے باڑ میر میں نیشٹ نمن لکھت میں سے سنگت میل کون سا ہے کشوہ مہدیو مندر کوٹہ میں ہے کملیشور مہدیو مندر بارہ میں ہے سوریہ مندر بھیلوڑا میں ہے گویندیو جی مندر دوسرہ میں ہے تو گویندیو جی مندر جیپور میں ہے اور سوریہ مندر جھالرہ پاتن جھالاوڑ میں ہے کملیشور مہدیو مندر بارہ میں ناوکر بندی میں ہے بارہ میں ہے بھنڈ دیورہ مہدیو مندر پٹو کی حویلی کہاں نیرمی تھے اپسن اے بی کانیر اپسن بی جودپور اپسن شی جیسلمیر اپسن دی شیخ ہواٹی اس کا رائٹ اپسن ہو جائے گا پٹو کی حویلی نتھمل کی حویلی سالیم شنگ کی حویلی یہ سبھی جیسلمیر میں ہیتی تھے آج کا نیکٹ کیوشن ہے کیوشن نمبر تھرٹین گیٹور میں کس کی چھتری نیرمی تھے گوپال سنگھ کی موسی مہارانی کی جسوند سنگھ کی اسور سنگھ کی گوپال سنگھ کی جو چھتری ہے وہ کرولی میں ہے موسی مہارانی کی چھتری الور میں ہے جسوند سنگھ کا جسوند تھڑا جودپور میں ہے تو گیٹور جیپور میں ہے اسوری سنگھ کی چھتری نیکٹ کیوشن ہے ہرے رنگ کی پردھانتا کس چطر شیلی میں دیکھنے کو ملتی ہے جیپور و الور ماروار و بکانیر میوارڈ کوٹا تو جو کوٹا شیلی ہے اس میں میلے رنگ کی پردھانتا ہے میوارڈ شیلی میں لال رنگ کی پردھانتا ہے ماروارڈ و بکانیر میں پیلے رنگ کی پردھانتا ہے کسنگڑ چتر شیلی کی پرشت بومی میں کس ورقس کے چتر دیکھنے کو ملتے ہیں قدم ورقس کے آم ورقس کے کیلہ ورقس کے خضور کے خضور کے ورقس وٹا بندی شیلی میں قدم کے ورقس ادھے پور شیلی میں آم کے ورقس بکانے زود پور شیلی میں اور کیلہ ورقس کے کیسنگڑ شیلی میں دیکھنے کو ملتے ہیں نیخت ہے گاہ کے چتر کس شیلی میں ملتے ہیں کسنگڑ ادھے پور نادوارا الور کسنگڑ شیلی ہے وہ بانی ٹھنی سے سمبندیت ہے ادھے پور شیلی میں ہاتھیوہ چاکورپکسی کے ملتے ہیں الور شیلی میں موروہ گھوڑا جے پورو الور دونوں شیلیوں میں موروہ گھوڑا تھے چتر ملتے ہیں گاہ کے ملتے ہیں نادوارا میں گنگور کا تیوہار کب منائے داتا ہے سراؤن شکل ترتیا چتر شکل ترتیا سراؤن کرشن ترتیا چتر کرشن ترتیا تو اس کا رائٹ اپسن ہو جائے گا چتر شکل ترتیا اپسن بیس کا رائٹ ہو جائے گا نیکٹ کوششن ہے گجلی یا ساتوڑی تیج یہ کب منائے جاتے ہیں بھدر پد کرشن میں بھدر پد شکل میں ویساک شکل میں ویساک کرشن میں تو اسی کو کیا کہتے ہیں بڑی تیج بھی کہتے ہیں تو یہ منائے جاتی ہے بھدر پد ماہ میں مگر بھدر پد ماہ میں یہ کرشن پکس کو آتی ہے یا سکل پکس کو تو یہ آتی ہے کرشن پکس کو نیشت ہے کیلہ دیوی کا میلا لگتا ہے جیپور میں سوایما دوپور میں کوٹا میں کرولی میں تو اس کا رائٹ اپسن ہو جائے گا کیلہ دیوی کا میلا کہاں لگتا ہے یہ لگتا ہے کرولی میں اس کا رائٹ اپسن ہو جائے گا اپسن ڈی جیسے لکھی میلا بھی کہا جاتا ہے نیشت کیسن ہے ٹونٹی نمبر ہریالی اموشیا کا میلا کب بڑھتا ہے پھالگون ماس میں کارتک ماس میں ماغ ماس میں سراون ماس میں کارتک کا میلا ہریالی اموشیا کا جو میلا ہے یہ بڑھتا ہے سراون ماس میں ادھے پر میں اس کی شروعات کی گئے تھی اپسن ڈیس کا رائٹ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اور ویڈیو پرابطے ہو سکیں ادھا کار نیچٹ کیوشن ہے کونٹے ون نمبر بینیسور میلے سے سمبندیتی ندی نہیں ہے بینیسور میلا جو بڑھتا ہے یہ تین ندیوں کے سنگم پر بڑھتا ہے یہ دنگر پورجلے میں تین ندیوں کے سنگم پر بڑھتا ہے ماہی سوم جاکھم تو ان سے سمبندی جو ندی نہیں ہے وہ ہے پاروکی ندی نیچٹ ہے ٹونٹے ٹو نمبر کیوشن گوگا جی کا میلا لگتا ہے اے نوہر میں بی پربتسر میں سی دیشنوک میں ڈی رنگس میں رنگس میں خاتو شام جی کا میلا لگتا ہے دیشنوک میں کرنی مارتا کا میلا لگتا ہے پربتسر ناگور میں تیجاجی کا میلا لگتا ہے تو گوگا جی کا میلا لگے گا نوہر انمانگل میں آج کا نیچٹ کیوشن ہے اپسن ہے کیوشن نمبر ٹونٹی فور پھتے پرسی کری میں ایک برسے بھیٹ کرنے والے پرمکشن تھے کون تھے دادو دیال جی جامبو جی جسنات جی سردہ ناس جی اپسے بھیٹ کرنے والے پرمکشن تھے دادو دیال جی اپسن ایس کا رائٹ ہو جائے گا اگر آپ کے ٹونٹی فور کیوشن میں سے ٹونٹی پلس رائٹ ہے تو آپ کی تیاری بہت اچھے اور ٹونٹی سے کم رائٹ ہے تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نئے کسنو کے ساتھ تب تکے لیے تھنیا وات آپ کا دن مانگل میں ہو